دہران سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پہ مقدمات کی تحقیقات کرنے والے قانون ساز کے مطابق نومبر کے آخر سے اب تک ایرانی سکولوں کے پانچ ہزار سے زائد بچہ کل زہر دیا گیا ہے اس میں زیادہ تر طلبات کو نشانہ بنائے گیا ہے اور اسرائر زہر خرانی کی واقعات نے ایران کو اپنی لپیک میں لے لیا ہے جس سے گصہ کی دہر دوڑ گئی ہے اور حکام سے کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے خبر ایجنسی اے ایف بی کے مطابق ایران میں سکولوں کے بچوں کو زہر دینے کے واقعات نے بینقوامی تشویش کو بھی جرم دیا ہے اور مغربی ممالک نے بھی ازادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے بائیسالہ ایرانی کرد محصہ امینی کی ہلاکت کے بعد ملک گیر مظاہروں کی آگاز کے فوراں بعد بچوں کو زہر دینے کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا تھا زہر دینے کے واقعات نے ایران بھر میں درجنوں سکولوں کو نشانہ بنایا گیا سکولوں کے ہاتھیں میں ناخشگوار بدبو پھیلتی ہے جس کے بعد طلبہ میں سانس کی قلت سے متلی اور شکر آنے کے علامات ظاہر ہوتے ہیں کچھ طلبہ کو ہسپتال میں علاج کی بھی ضرورت پڑتی ہے پارڈی مانیفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ایک رکن محمد حسن اسفاری نے پی کو آئی ایس این ای نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ملک کے پچھے صوبے اور تقریباً دو سو تیس سکول متاثر ہوئے ہیں اور سکول کی پانچ ہزار سے زیادہ لڑکیوں اور لڑکوں کو زہر دیا گیا ہے زہر کی قسم اور وجہ جاننے کے لیے مکتف ٹیسٹ کیے جا رہی ہیں ابھی تک استعمال کیا جانے والے زہر کی قسم کے حوالے سے کوئی خاص معلومات نہیں مل سکی ہیں